علی صاحب آپ سے شروع کروں گا ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے والا ماسک پہنا ہوگا ہے اور لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ خواہ وزیر ہو خواہ وہ سڑک پہ کھڑا ایک مزدور ہو اپنی اور دوسرے کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ یہ ماسک ضرور پہنے خواہ وہ پاکستان کا جھنڈہ بنایا یا سادہ ماسک ہے لیکن وہ ماسک اس کو پہنا ہونا چاہیے آپ پوزیشن سے انگیج کوئی نہیں کرتے یہ جو سیاست کے بیانات ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اور پکڑ لیں گے اس کی بجائے آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں آپس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلو اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و؛لہ وآلہ وآلہ。 بہت شکریہ ملک صاحب اچھا ہوا آپ نے عمران خان صاحب کا وزیراعظم کا سنوا دیا سب کو جن کے دلوں میں بڑا پیار جاگرہ ہے اسرائیل کے لیے ان کو یہ پتہ ہے کیا دو چیزیں میں بتا دوں اس پہ میں بڑا کلیر ہوں یہ ہمارے ملک میں یہ ڈراما چلتا ہے کچھ عرصے بعد ایک ختم نبوت والی ایشو کو چھڑ کے چیک کرتے ہیں ہماری پلس قوم کی ایمان کی حرارت کیا ہے وہ پہلے سے زیادہ ان کو بڑی ملتی ہے جب بھی یہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور دوسرا اسرائیل کے حوالے سے ہر چند سال بعد اس طرح کی کوئی چیز پاکستان کی پبلک پالیسی ہے اور محمد علی جنا قیدیعظم نے یہ کلیرلی کہا تھا کہ اسرائیل is the illegitimate child of west اور نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اس کو تسلیم کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا میں سمجھتا ہوں یہ یہاں پہ یہ جو دو ٹکے کی لوگ جا کے نا جو انٹریوز دیتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں قوم کے اور بچوں کو گمران نہ کریں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس چیز پہ ہماری پوری قوم اکہ ہے فلسطینیوں کے ساتھ سب ان کے ساتھ ہیں ایک سوال آپ سے پوچھو چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو سب کا اس پہ بڑا کلیر سکتا ہے آپ نے کہا کہ دو ایشیوز کے اوپر کہیں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں ختم نبوت کے اوپر اور ایک اسرائیل والی ایشیو کے اوپر ختم نبوت مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر اس کا فائنالیٹی آف دی پروفیٹ روڈ کے اوپر فیت فرم نہیں ہے یہ پھر نکالتا کون ہے ایشیو یہ ہوتا ہے ہر چند سال بعد ہوتا ہے جب ہم لوگوں کا رییکشن اس پہ آتا ہے پھر کونے قدروں میں چھپ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب دنیا کو میسیج چلا جانا چاہیے کہ ہم ایک پیسفل قوم ہیں پیسفل ملک ہیں لیکن ہم دنیا میں اصولوں پہ زندہ ہیں پاکستان بنا ہی ایک اصول پہ تھا ظلم کے خلاف بنا تھا نہیں پہ بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ بنا تھا ہم سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کا امن جو ہے اٹ سٹیک ہے اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا دو نیوکلیو پارس آئی بول ٹو آئی بول ہیں اور دوسرا دنیا کا امن اٹ سٹیک ہے جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا مسجد اقصازات نہیں ہوتا it's very clear